ریسپیکٹیڈ پیرنٹس اینڈ میڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو دا اسلامیات راست آج ہمارے پاس ہے جی اسلامیات کی بکہ باپ دوم اور باپ دوم کا نام ہے ایمانیات اور عبادات اور ہمارے پاس اس سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آج ہم اس یونٹ کی ریڈنگ کریں گے فول یونٹ کی ریڈنگ چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پہ ہائیڈنگ ہے وہ ہے ایمان کا محفوم ایمان سے مراد ہے مان لینا دل سے تسلیم کر لینا یعنی حق کو یا حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وقیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شئے کا مالک ہے وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے کائنات کی کوئی شئے اس سے پوشیدہ نہیں اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے اور ہر عیب سے پاک ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کائنات کی ہر شئے اس کے حکم کی پابند ہے یہ ہمارے پاس ہی ہو گیا فل پیراغراف فاسٹ ہمارے پاس اب میں نیکس پیراغراف کی ریڈنگ کرنے لگی ہوں ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے صرف اس کو کوئی عبادت کے لائق سمجھا جائے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی اسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لئے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے یہ ہمارے پاس ہو گیا جی سیکنڈ پیراغراف کی اینڈنگ اب ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے توحید توحید کیا ہے توحید کے معنی اور معفوم کیا ہیں وہ میں اب ریڈنگ سے آپ کو سمجھا ہوں گی ٹھیک ہے توحید معنی اور معفوم توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی گئر کو شریک نہ کرنا ہے اقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تمام انبیاء اللہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے توحید کے بارے میں ہمارے پاس چاند ارشادات یہاں پر موجود ہیں پہلا ہمارے پاس ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ یہ سورہ بقرہ میں ہے ٹھیک ہے 163 سوتی ریسے